ادھر رکشہ منتری راجنات سنگھ نے بی جے پی کے سب سے بزرگ نتاؤں میں سے ایک شریف بھلائی بھائی سے ملاقات کی گروار کو ہوئی اس ملاقات پر سب ہی کی نگاہیں ٹکی ہوئی تھیں کیا آخر یہ ملاقات اتنی خاص کیوں تھیں ہم آپ کو ہمارے اس ایکسکلوزیو رپورٹ سے دکھا دیں آنکھوں میں انوکھی چم ھوٹھوں پر عجیب سی خوشی بالی موسکان اور دل میں اومردی آتمیتہ کے بھاؤں دو دکھجوں کی اس ملاقات میں ایسے ایسے پلائے جنہیں شاید کیمرہ بھی پوری طرح قید نہ کر پایا ان تصویروں میں دیکھ رہے دو شخصیتوں میں سے یہ دیش کی رکشہ مندری راجنات سنگھ کو تو سبھی پہچانتی ہیں مگر جو دوسرے شخص ہیں ان کے پہچان اور راجنات سنگھ کے دل میں ان کے پرتی مان کو کل پورے ہندوستان نے دیکھا آپ کو بتا دیں کہ گیروی وستر میں لپٹے یہ بزرگ شخص ہیں شریڈ ناراین اورف بھولائی بھائی 107 سال کے بھولائی بھائی جنسنگھ کے سنستھاپک سدسیوں میں سے ایک ہیں اور اب بیجے پی کے سب سے بزرگ نیتا 1952 میں بیجے آدشمی کے دن جب ڈاکٹر شامہ پرساد مکھر جی اور پنڈیت تین دیل اپادھائی نے جنسنگھ کی ستھاپنا کی تھی تو وہ بھی جنسنگھ سے جوڑ گئے تھے بھولائی بھائی کے بارے میں پوری جانکاری دینے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے کئی بار راجناتھ سنگھ سے ملنے کی اچھا جتائی تھی لہٰہ جا راجناتھ سنگھ کو جب بھولائی بھائی کے دلی آنے کی بات پتا چلی تو ان سے ملنے وے خود یوپی بھون پہنچ گئے اس ملاقات کے بعد بھولائی بھائی کے چہرے پر ویسی ہی خوشی تھی جیسی کسی منچاہی مراد پوری ہونے پر ہوتی ہے جب دونوں ملے تو کافی دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگے رہے اور جب راجناتھ سنگھ نے پریم بھرے شبدوں کے ساتھ ان کا حال چال پوچھا تو بھولائی بھائی نے بھرے ہوئے گلے سے اتنی ہی آتمیتہ سے چبا دیا یہاں تک ہی جب دونوں بیٹھے بھی تو بھولائی بھائی کے ہاتھ راجناتھ سنگھ کے ہاتھوں کو تھامے رہے جیسے ایک بزرگ اپنے بچے کو تھامے رہتا ہے اس خاص موقع پر راجناتھ سنگھ بھولائی بھائی کے لیے دوحفہ بھی لے کر آئے تھے جو خود اپنے ہاتھوں سے انہیں بھیٹ کی چھوٹی سی مگر اس یادگار ملاقات کے بعد راجناتھ سنگھ نے جاتے جاتے بھی بھولائی بھائی سے سمپرک سادھے رہنے کی اور کسی بھی ضرورت میں یاد کرنے کی گزارش کی درسل 1977 میں جب راجناتھ سنگھ ویدھائی تھے تب بھولائی بھائی بھی بیجے پی کے ویدھائی تھے اس دوران دونوں کی ملاقاتیں بھی ہوا کرتی تھی مگر پچھلے چار دشکوں سے دونوں کی ملاقات نہیں ہو پائی تھی اپنے پرانی سہیوگی اور بزرگ ساتھی سے ملنے کے خوشی راجناتھ سنگھ کے چہرے پر ساف جھلک رہی تھی ملاقات کے بعد راجناتھ سنگھ نے میڈیا سے بتایا کہ بھولائی بھائی کی سرلتہ اور سادگی ان کے لیے ہمیشہ پریڑنا دائک رہی ہے وہیں بھولائی بھائی نے اس خاص پل کو کرشن سودامہ کی ملاقات جیسا بتایا جیسے کٹند بھگوان سودامہ سے ملے تھے اور جیسا امیتہ ہوئی اپنے تھے